نمسکار دوستوں ہم اکثر برمولا ٹرینگل کے بسے میں سنتے ہیں تو نام سن کر ہمیں اچمبہ لگتا ہے کہ آخر یہ ہے کیا اور اس کا رہ سے کیا ہے سائنس کی باسہ میں جہاں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن اگر کوئی عام بولچال کی باسہ میں سمجھا سکے تو کتنا بہتر ہوگا ہے اس لئے ہم اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کے لئے لے کر آئے ہیں برمولا ٹرینگل کی اسٹری اور اس کی مشٹری بید آسان اور عام بولچال کی باسہ میں جس سے آپ کو اس بسے کو سمجھنے میں کوئی سمجھیا نہ ہو آخر ہے کیا برمولا ٹرینگل یہ اٹلانٹک ساغر میں پانچ لاکھ سکوار کلومیٹر کا ایک اصلا برمولا ٹرینگل کہلاتا ہے اسے برمولا ٹرینگل اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کا اکار ٹرینگل کی طرح ہے حالانکہ اس بات کی کوئی پکتہ جانکاری نہیں ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلے سو سالوں میں اس میں پچھتر ہوای جاز اور سو سے زیادہ چھوٹے بڑے جاز سما چکے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہی کارڈ ہے کہ یہ ایک مشٹری آر رہ سے بنا ہوا ہے اسے ڈیویل یعنی کی راتشا ٹرینگل نام سے بھی جانا جاتا ہے برمولا ٹرینگل اتلانٹک ماس آگر میں استد اور برٹن کا پیروازی چھیتر ہے اس سنیوکت راج جمیرکہ کے پوروی تٹ پر میامی بیس سے مہج 1770 کلومیٹر اور زیادہ ہے نیفیکس نوبا اسکوٹک کے دچھڑ میں 1350 کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی گھوچ یا یوں کہیے کہ اس کی جانکاری کشٹرو پھر کلومبس نے دنیا کو دی تھی انہوں نے اپنے لیکھوں کے مادیم سے بتایا تھا کہ جس طریقے کی گھڑنائیں برمولا ٹرینگل میں ہوتی ہیں اور یہ ایک راستہ ہے جو ایلینز کے بیس تک جاتا ہے آخر کیوں گائب ہو جاتے ہیں جھاج اس شیطر میں جھاج گائب ہونے کے کارڑوں پر کئی سود اور عدین ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کچھ اس پرش روپ سے پتا نہیں چلا ہے حالانکہ جھاج گائب ہونے کو لے کر بیگیانک موسم کو اس کا جمعیدار بتاتے ہیں برمولا ٹرینگل کے آسپاس موسم پر سود کر بیگیانکوں نے پتا لگایا ہے کہ اس ٹرینگل کے اوپر خطرناک ہوایاں چلتی ہیں اور ان کی ربطار 170 میل پرتی گھنٹے رہتی ہے جب کوئی جھاج اس ہوا کی چپیٹ میں آتا ہے تو اپنا بیلینز کھو بیٹھتا ہے جس کی کارڑ اس کا ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے بیگیانکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ برمولا ٹرینگل کے میں بیعد بھاری چیزوں کو اپنی اور کھینچ لینے کی طاقت بادلوں کی ایکسا گونل سیپ کی وجہ سے آتی ہے یہ بادل ایئر بوم بناتے ہیں یعنی ہوا میں بوم بلاس جیسی طاقت پیدا کرتے ہیں ان کے ساتھ 233 کلومیٹر گھنٹا کی ربطارس والی ہوایں ہوتی ہیں یہ بادل اور ہوایں آپس میں مل کر جب جاس سے ٹکراتے ہیں اور انہیں اکنیچ کر سمدر کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو انفورمیٹر لگا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیباد